ہیلو گائز کیسے ہو آپ سبھی ہائے بچے ہوں گے میں امکور آپ کا ویلکم کرتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل میں گائز آج آپ سبھی کے لیے ایک بہتری بجے سٹیٹیجی لے کر آیا ہوں یہ سٹیٹیجی اتنے کمال کے آپ کا جو لوڈ سے وہ مینٹوں میں دیکھور کرے گی یہ سٹیٹیجی ایسی ہے مارکٹ کا ہائی اور لوڈ پہلی مارک کرے گی اور اس کے ہی رینج میں مارکٹ بھومے گی اور یہاں پہ آپ کو بائے کے سیل کے سگنل ملیں گے آپ کو بائے کہاں پہ کرنا ہے اور ایک جیٹ کہاں پہ کرنا ہے آپ لوگ بائے کر لیتے ہو لیکن آپ کو ایک جیٹ کا نہیں پتا ہوتا ہے کہ ہمیں ایک جیٹ کہاں پہ کنی اپنی ٹیٹ پھر آپ بات میں کہتے ہو کہ یہ انڈیگیٹر فیک ہے اس نے ہمیں لوڈ کرا ہے لوڈ انڈیگیٹر نے نہیں کرا ہے لوڈ وہی میں آپ کو آج بورڈ پہ سکھا ہوں گا اور اون سکرین پہ بھی آپ کو انڈیگیٹر اپلائی کر کے وہ دکھاؤں گا ان کی سیٹنگ آپ کو اون سکرین پہ میں سمجھاؤں گا یہاں پہ میں آپ کو کینٹل بنا کے بائے ایک جیٹ اس کے سپورٹ نیول لو ہائی کہاں پہ ہوتے ہیں سب کچھ دکھاؤں گ یہاں پہ دیکھئے گا اس بورڈ پہ بینک نیفٹی کا آپ کو پیپر لینا ہے موسیقی موسیقی یہاں پہ دیکھئے گا اس کینٹل ہماری کچھ اس پرکار بنے گی جو لینیل ریگریشن کینٹل ہے وہ اس انڈیگیٹر کی یہ اپنی کینٹل ہے بینک نیفٹی کی کینٹل یہ نہیں ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو تین انڈیگیٹر کا کومبینیشن میں آپ کو اس میں بتاؤں گا ایک لینیر ریگریشن کینٹل ہے ایک یوٹی بوٹ الارٹ ہے یوٹی بوٹ الارٹ آپ کو بائی سیل کے سنگل پروائیڈ کرے گا اور یہ سپلائی اینڈ ڈی میٹ یہ آپ کو مارکیٹ کے ہائی اور لو کو مارک کرے گا مارکیٹ کے ہائی اور لو اسی کے رینج میں مارکیٹ بھومے گی اوپن بیچ میں بھی ہوگی تو اگر ہائی تک گئی مارکیٹ اس کے ہائی تک جائے گی اگر اوپر گئی تو اس کے پاس ہائی کو اگر بریک کر دی تو مارکیٹ اور اوپر جائے گی اس کے ہائی سے ہی ورنہ اتھو جیدے کونسٹرینٹ کرے گی مارکیٹ پر بیورس ہو جائے گی وہ آپ کو میں یہاں پہ آپ بہر پر بتاؤں گا جو ہمارا سپلائی اینڈ ڈی میٹ کا انڈگیٹر ہے یہ مارکیٹ کا ہائی اور لو کو مارک کرتا مارکیٹ اوپن اگر یہاں پہ ہوگی اس کے ہائی پہ اگر اس کے ہائی کو بریک کیا تو مارکیٹ اوپر جائے گی ورنہ اس کے نیچے مارکیٹ آئے گی تو آنے کے بعد مارکیٹ آئے گی تو اس کے لو تک آنے یا نہیں ہے مارکیٹ یہاں سے ریورس بھی ہوگی تو اس کے بیچ میں ہی مارکیٹ باؤنس کرے گی اس کے بیچ میں ہی مارکیٹ باؤنس کرے گی اگر اس کے لو کو بھی لو کو توڑا تو مارکیٹ نیچے جائے گی اگر اس کے ہائی کو توڑا تو مارکیٹ اوپا جائے گی انڈگیٹر دیکھنی چیئے انڈگیٹر ہمارا کچھ اس پر کارا ہوئے گا بلیک انڈگیٹر وائٹ پہ ہم بلیک انڈگیٹر کا یوز کریں گے تو یہاں پہ دیکھیں یہ بائی سیل کا بھی سنگل پروائٹ کرے گا جیسے ہی کینڈل کی کلوزنگ ہوئے گی تو یہاں پہ ہمیں یہ بائی کا سنگل پروائٹ کرے گا بائی کا سنگل ہمیں یہ پروائٹ کرے گا تو کول میں ہمیں یہ یہاں پہ بائی کا سنگل پروائٹ کرے گا سیل کا سنگل پروائٹ کرے گا کول کے لئے بائی کا سنگل کا اسنگل دیکھیں یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ ایک سنگنل پروائیڈ کرے گا سیل یہاں پہ بائی یہاں پہ بائی اور یہاں پہ سیل اور یہاں پہ دیکھ لیجئے یہاں پہ بھی یہ سیل کا سنگنل پروائیڈ کرے گا یہاں پہ دیکھیں گائچ انڈیگیٹر ہمارے بلیک رہے گا سیل کا بائی کا سنگنل ملے گا بات کرتے ہیں ہمیں بائی اور سیل بائی کرنے کی اور ایکجٹ کرنے کی یہاں پہ دیکھیں جیسے ہیی سیل کا ملے گا تو ہم یہاں پہ buy کریں گے black indicator کے نیچے ہماری candle ریڈ ہونی چاہیے Dieses کی Closing نیچے ہونی چاہیے Darkness tree 나가 کنجل جیسے ہیی پڑے ہوتا ہیے ہم یہاں پہ کیا کریں گے یہاں پہ ہم buy کریں گے یعنی ہمai entry کریں گے کس کے لیے foot position کے لیے اس میں اس لگائیں گے اس لگائیں گے بلکل اس کے high پر یہاں پہ ہم اسے لگائیں گے ایک یہاں پہ ہم نے اپنے سکر کو کیا ہے لوگ رہے ہم اٹھے كانت طرح پیال ایک چھوٹی شی BTS ہے یہاں پہ BAE کا signal ملا ہے تو یہاں پہ ہم equal کیلئے entry کر سکتے ہیں یہاں پہ ہم entry کریں گے یہاں پہ ہم کیا کریں گے بائے کریں گے اہصل اپنا یہ low point لگائیں گے آپ کو یہ low point ھرائیں اس کا یہ اس پہ ہم ایسے لگائیں گے ایسے یہاں پہ لگائیں گے بائی ہم یہاں پہ کریں گے ایک جیسے ہی ایک جیسے کلوس اور کرے گا تو یہاں پہ ہم ایک جیسے کل دیں گے اپنی تیٹ کو اس نورکشنہ میں دو مومنٹ آرام سے کیپچر ہو گئے تیسوں مومنٹ آپ یہاں پہ دیکھیں چھوٹا سا مومنٹ ہے گئیس لیکن اگر آپ چھوٹا سا ہی مومنٹ کیپچر کرو گے تو کافی امیزنگ ہے اگر آپ چھوٹے سے ہی مومنٹ کو کیپچر کرنا سیکھ رہے تو آپ کے لیے بڑا مومنٹ کوئی بڑی بات نہیں ہے آپ بڑے مومنٹ میں ہولڈ اس ٹرین اپنی کر سکتے ہو تو ہولڈ کرنے کی عادت ڈالیے یہاں پہ دیکھئے یہاں پہ ہم نے جیسے سیل کیا یہاں پہ سیل کا سنگل لکھ رہا ہے تو یہاں پہ ہم انٹی کریں گے کس کے لیے پوچ پوزیشن کے لیے ہم یہاں پہ بائے کریں گے یہاں پہ ہم بائے کریں گے ایسا لگائیں گے یہ ایسا لگائیں گے ہم اس کا ہائی اس مارکٹ کا ہائی بائے ہم نے یہاں پہ کیا ایک جیسے کھاں پہ کریں گے جیسے کلوس ہور ہوئے گا تو یہاں پہ ہم ایک جیسے کریں گے اپنی ٹرین کو تین پوزیشن میں نے آپ کو بتائیے چوتھی پوزیشن دیکھیں یہاں پہ بائے کا سنگنل مل رہا ہے بائے کا سنگنل آپ کو کہاں پہ مل رہا ہے یہاں پہ بائی کا سنگنل مل رہا ہے یوٹی بوٹ الٹ نے آپ کو بائی کا سنگنل دے رکھا ہے ریجیشن کینڈل ہے اس کا انڈیگیٹر ہے اور یہ سپورٹ لیول آپ کو میں نے بنا کے دکھا دیئے تو ہم اینٹری کہاں پہ کریں گے اینٹری ہم اس پہ کریں گے جیسے اس کی کلوزنگ اوپر ہوئے گی تو ہم یہاں پہ اینٹری کریں گے یہاں پہ ہم اینٹری کریں گے ایسل کہاں پہ لگائیں گے اس کا یہ دو پوائنٹ یہاں پہ ہم ایسل لگائیں گے ایسل کہاں پہ کرنے ہمیں trade کو ایسل دیکھ لیجے آپ یہاں پہ جیسے یہ کینڈل کی کلوزنگ ہوئے گی ہم یہاں پہ ایسل کریں گے یعنی کی انڈیگیٹر کے نیچے کینڈل اپڈیٹ ہوئے گی تو اس پہ ہم ایسل ہو جائیں گے یہاں پہ ہم ایسل ہوئے گے اور اس کے بعد ہم یہاں پہ سگنل ملا ہے سیل کا سیل کا سگنل ملا ہے سیمپل تھی بات ہے جیسے سیل کا سگنل ملے کا تو ہم put position کے لیے entry کریں گے entry کہاں پہ کریں گے اس کینڈل پہ ہم entry نہیں کریں گے wait کرنے گے اس کینڈل کی کلوزنگ کا اگر اس کی کلوزنگ نیچے ہوئے گی تو ہم کریں گے buy چا کریں گے یہاں پہ یہاں پہ ہم buy کریں گے ایسل کہاں پہ لگائیں گے ایسل لگائیں گے یہ جو market کا آپ کو high دکھر آئی یہ high ہے ہم اس کے نیدے دیوار اجل کس اپنا یہ سو bean وقت ہے یا تو اپنا بد Real Zip ہم اندرم بات تیمو اندرم جو آمین کی ایک چلا ہوتی ہے اور اس کا اندرم دیما ہے والاندگیب70 یہ اینڈگیٹر سروط دانگی guns چلتے ہیں دیکھیں گائز ہم آگئے اپنی اونی سکرین پر یہاں پہ دیکھیں یہ تینوں indicator میں آپ کو apply کر کے دکھاتا ہوں ان کو میں remove کرتا ہوں تینوں indicator کو یہاں سے میں نے یہ remove کیے یہ جو نفتی کی candle ہے یہ جو bank نفتی کی candle ہے ان کو میں نے open کیا indicator کے section میں چلنا ہے آپ کو section میں چل کے سرچ کرنا ہے UTBOT UTBOT alert آپ کو یہ indicator دکھرا اس پہ ہم ایک بار click کریں گے second indicator کو ہم سرچ کریں گے linear regression candle linear regression candle آپ کو یہ indicator دکھرا اس پہ ہم ایک بار click کریں گے یہاں سے اس کو ابھی ایک اور indicator کی بار یہ تو اس کو ہم سرچ کریں گے here UWPLY supply آپ کو indicator دکھرا supply and demand اس پہ ہم ایک بار click کریں گے یہاں سے اس کو cut کریں گے indicator ہم ہمارے کچھ اس پرکار apply ہو کر آئیں گے اب bank nifty کی جو candle ہے اس کو hide کریں گے ہم bank nifty کی جو یہ three dots آپ کو دیکھ رہی ہے یہاں پہ چلیں گے یہ جو hide کا option ہے اس پہ ہم click کریں گے یہاں سے ہمارے یہ candle hide ہو گئی ہے اب یہ linear regression candle ہے اب ہم اس کی سیٹنگ میں چلنا ہے اب یہاں پہ دیکھیں یوٹی بوٹ کی سیٹنگ میں چلیں گے یوٹی بوٹ کے انپوٹ میں چلنا ہے آپ کو انپوٹ میں چل کے یہ جو اس کے 8r period ہے 10 اس کو ہم 7 کریں گے کیا کریں گے 7 اور اس کی جو key value 1 ہے اس کو ہم 2 میں replacement کریں گے OK کریں گے اب linear regression candle کی بار یہ تو اس کی سیٹنگ میں چلنا ہے آپ کو style میں چلنا ہے style میں چل کا آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے یہ جو white ہے اس کو ہم black کریں گے کیا کریں گے black اس کی thickness increase کریں گے OK کریں گے اور آپ کو اس میں کچھ بھی نہیں کرنا اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو کتنے best combination ہے تینوں indicator تک ہے میں نے آپ کو bolt پہ بھی سکھا ہے یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہو یہ market کا high ہے یہ low ہے market open ہماری یہاں پہ ہوئی تھی کل اسی کے range bounce میں market گھومی اس کے high تک گئی اگر اس کو cross کرتی تو ایک اور اچھا خاصا moment ملتا لیکن یہاں سے دیکھیں buy کا signal ملا اس کی closing اوپر ہوئی ہے تو اگلی candle پہ ہم کیا کریں گے buy کریں گے SL ہم اس کا low point لگائیں گے یہ buy ہم یہاں پہ کریں گے exit جیسے یہ close over دے گا candle اس کے نیچے جائے گی تو ہم یہاں پہ exit ہوں گے exit ہونے کے بعد چیک کریں گے کتنے point کا moment ملائے تو یہاں سے دیکھیں آپ یہاں سے یہاں تک یہ دیکھیں 378 کافی amazing move 378 کم نہیں ہے put position کے لیے دیکھیں آپ یہ جو drawing میں نے kitchen کو میں remove کرتا ہوں یہاں پہ دیکھیں sale کا signal ملا آپ اس کو sale کا signal ملتا ہی ترنت buy نہیں کرنا ہے آپ کو wait کرنا کلوزنگ کا جیسے ہی اس کی closing یہاں پہ ہوئی تو wait کریں گے ماں اگلی candle کا اگلی candle کی جو closing ہوئی گی اگلی candle جو بنے گی اس کے نیچے بننی چاہیے جیسے ہی بنے گی تو ہم buy کریں گے یہاں پہ ہم buy کریں گے SL لگائیں گے یہ high یہ high SL رہے گا ہمارا اور یہاں پہ ہم buy کریں گے exit جیسے ہی close over دے گا indicator تو یہاں پہ exit چیک کریں گے کتنے point کا moment ملائے یہاں سے یہاں تک آپ دیکھ سکتے ہو 394 میں کافی amazing ہے 394 میں کم نہیں ہے آپ کو چھوٹے چھوٹے capture بھی ملتے چھوٹے چھوٹے مارکٹ تے اندر moment ملتے وہ بھی آپ کے لیے کافی amazing ہے آپ ایک لوٹ پہ اپنی trade کو hold کر سکتے ہو اگر آپ زیادہ quantity لگا ہوگے تو mintوں میں loss mintوں میں profit بس یہ آپ کو hold کرنے کی power مل جاتی ہے ایک lost ہے تو آپ ایسی غلطی مت کیجئے ویلڈیو اگر تھوڑ بہت بھی helpful لگی ہو تو like share جرور کریں ملتے ہیں ایک next ویڈیو میں next ویڈیو کافی amazing لے کر آئیں گے آپ کے لیے